موسیقی کمال فن ایوارڈ 2016 کا اعلان اسلام آباد میں چیرمین اکادمی عدبیات پاکستان ڈاکٹر محمد قاسم بگیو نے پریس کانفرنس میں کیا کمال فن ایوارڈ کا فیصلہ متفقہ طور پر زیادہ ہنا کی زیر ستارت گیار رکنی کمیٹی نے کیا کمال فن ایوارڈ 2016 کے لیے جناب عمر جلیل کو منتخب کیا گیا جی ایک آدمی عدبیات پاکستان ہمیشہ سے جو ایوارڈ کے حوالے سے خاص طور پر بہت شفافیت کا خیال رکھا جاتا ہے اور جو بھی کتاب ہمیں محصول ہوتی ہے اس کتاب کو مطلقہ مختلف علاقوں میں جیجز کو بھیجا جاتا ہے اور ان کو بتایا نہیں جاتا کہ دوسری کتاب کس کو جا رہی ہے تو جیجز کی طرف سے جب ہمیں نتائج مرتب ہو کر ملتے ہیں تو اس کو پھر ہم یہاں پر ترتیب دے کر تو جو بھی جیجز کا فیصلہ ہوتا ہے جیوری کا فیصلہ ہوتا ہے اس کو انونس کیا جاتا ہے اور خاص طور پر کمال فن کا جو جیسے آج بھی آپ نے دیکھا کہ یہاں یہیں پر جیوری موجود ہوتی ہے اور یہیں پر میٹنگ کرتے ہوئے اس کو ڈسکس کرتے ہیں مختلف ناموں کو اور جو بھی نام جس پر ان کی کسرت رائے ہوتی ہے یا اتفاق رائے ہوتا ہے تو اسی نام کو اسی بڑے عدیب یا شاعر یا مشاہیر میں سے کسی شخصیت کو ہم کمال فن یعنی لائف ٹائم اچھیرمیٹ ایک طرح کا ایوارڈ ہے اکادمی دبیات پاکستان کا وہ دیا جاتا ہے اور باقی بھی جتنے ایوارڈ ہیں مختلف کتابوں پر سال کی بہترین کتابوں پر ان ایوارڈز کو جیوری کے مطابق جیجز کے فیصلے کے مطابق یہاں پر انونس کیا جاتا ہے اکادمی دبیات پاکستان صرف کتابیں مصول کرتی ہے جیجز کو بھیجتی ہے اور ریزلٹ مرتب کر کے اس کو انونس کرتی ہے اس میں فیصلہ ججز کا ہوتا ہے اور جو کام ہوتا ہے وہ عدیب اور شاعروں کا ہوتا ہے جو کتاب شاعر ہوتی ہے جس پر ایوارڈ دیا جاتا ہے تو کمال فن کا جو ہے وہ یہی پر براہ راست آپ کے سامنے کاربائی ہوتی ہے جس میں اعلان کیا جاتا ہے جیسا کہ آج کی ہماری چیئر پرسن محترمہ زاہدہ ہینا نے وہ مرتب کر کے چیئر مینک آدمیت بیاد ڈاکٹر کاسم بگیو صاحب کو دیا تو انہوں نے انونس کیا آپ کے سامنے علم و عدب کے فروغ کے لیے حوصلہ افضائی کی صورتیں ہر جگہ ان کا خیال رکھا جاتا ہے ہمارے ہم بدقسمتی سے ایسے مواقع کم آتے ہیں کہ ہم علم و عدب اور ثقافت اور کلچر کو پروموٹ اور اسے فروغ دینے کے لیے کچھ کریں تو اکادمی عدبیات پاکستان کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ یہ بلا تاتل ہر سال کمال فن اور تمام عدبی کتابوں پر ایوارڈ کا اعتمام کرتی ہے یہ بنیادی طور پر کم و بیش دس ایوارڈز ہیں جو دیے جاتے ہیں اور کمال فن ایوارڈز ان میں سے سر فیرست ہے جس کی رقم دس لاکھ روپیہ یہ گو بہت کم رقم ہے مگر میرے علم میں ایک عدبی حوالے سے ایک سب سے بڑا ایوارڈ ہے اور پاکستان کی کسی بھی زبان کا کوئی عدیب کمال فن ایک لیتا ہے اس میں اگر ورائٹی آپ دیکھیں ابھی تک انیس دیے جا چکے ہیں آج بیسوہ تھا اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں تمام زبانوں کے لوگ شامل ہیں اور بغیر کسی امتیاز کے بغیر کسی اور اس میں خاص بات یہ کہ اکادمیت بیات پاکستان کا اس میں کوئی رول نہیں ہوتا سائبان علم کی ایک جیوری ہے جو گیارہ بڑے لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے وہ از خود بیٹھتے ہیں ہم کو فیرست تک بھی نہیں دیتے کہ ان کو دیا جانا چاہیے یا ان پر غور کیا جائے تو ہماری طرف سے تجویز بھی نہیں ہوتی اکادمیت بیات پاکستان ججز کو پورا موقع دیتی ہے کہ وہ خود سے فیصلہ کریں اور جب وہ کسی ایک نام پر اتفاق رائے کر لیتے ہیں تو تب اس کا اعلان ہوتا ہے یہ یقیناً بہت بڑی کامیابی ہے علمی اور عدوی حوالے سے کہ متفق کا ایوارڈ ہوتا ہے اس میں کسرت رائے سے بھی نہیں ہوتا اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر کسی ایک نام پر اتفاق رائے ہوتا ہے تو وہ یقیناً کوئی جینون فرد ہی ہو سکتا ہے اس لیے اس کی ہر صورت میں تعریف ہی کی جا سکتی ہے پیٹا کمیٹی میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ساری زبانوں کے عدب کی نمائندگی ہو تو سب سے پہلے جو ہماری زبانوں جن پر ہمیں نامات دیتے ہیں جو آپ نے نامات سنیں ان کا ایک ایک نمائندہ اس لیول کا سینئر کہ جس کا نام کمال فن کے لیے کنسیڈرشن کے میں نہ آئے یہاں بھی وقت ہو یعنی سینئر بھی ہوں لیکن اتنے نہ کہ وہ کمیٹی میں صاحب آئیں گے اذا میمبر شریک ہوں گے وہ کمال فن کے احتدار نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ کمیٹی میں شامل ہوتے ہیں تو اس طریقے سے سینئر ترین عدیبوں اور شاعروں پر مشتمل جن کا ایک مطالعہ ہو سارے عدب پر نظر رکھتے ہوں اپنی زبانوں کے اور پاکستان کے دوسری زبانوں کو تو یہ کیونکہ اکیڈمی میں ہمارے پاس پورا ڈیٹا ہوتا ہے پورے عدیبوں کی سارے ہوتی ہے تو اس طریقے سے ہر سال ہم نئی نئی کمیٹی بناتے ہیں اس ایوارڈ کے لیے تو یہ کمیٹی مستقل نہیں ہے یہ صرف اس سال کے ایوارڈ کے لیے تھی اگلے سال جب ہوگا تو اس کی دوسری ہوگی اس میں تقریباً ساری زبانوں کے نمائندہ ہوتے ہیں تین ہم ڈالتے ہیں اردو کے نمائندے اور آٹھ ہوتے ہیں واقعی پاکستانی کے بڑی زبانوں کے نمائندہ تو اس طرح گیارہ نمائندوں کی کمیٹی ہوتی ہے بہتی شفاف اس کے معاملات ہوتے ہیں چونکہ میں پچھلے سال بھی تھی اس سے پہلے بھی تھی پچھلے سال بھی اس کمیٹی کو چیئر کر رہی تھی اس مرتبہ بھی میں نے کیا ہے اور بہت ہی صاف ستھرا بغیر کسی جھگڑے کی چونکہ دیکھیں نا جہاں ہماری اتنی قومی زبانیں بیٹھی ہوئی ہوں اور اس میں کسی قسم کی کوکہ اختلاف نہ ہو اور ہم سب آپس میں مل کے فیصلہ کریں تو یہ تو بڑی بہت امدہ بات ہے ان ایوار سے نہ صرف عدیبوں شہروں کو حوصلہ افضائی ملتی ہے بلکہ عدب کے فروغ کو وزیرائی بھی ملتی ہے کیمرامین سردار تارک کے ساتھ عمران حیدر ہم سب ٹی وی اسلامباد